اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ سارے لوگوں کا یہ سوال آ چکا ہے کہ ایک آدمی کا فطرہ کتنا ہوتا ہے یا گیاہوں کے بدلے میں پیسہ دے سکتے ہیں یہ نہیں ناظرین اکرام بہت ہی آسان طریقے سے یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں درود پاک پڑھیں ناظرین اکرام شریعت کے حساب سے ایک آدمی کا فطرہ ہے دو کلو پچاس گرام گیاہوں تو یا تو آپ دو کلو پچاس گرام گیاہوں دے دیں یا آپ اس کی قیمت دے دیں ایسا نہیں ہے کہ گیاہوں ہی دینا ضروری ہے چاہیں تو آپ قیمت دے دیں قیمت میں یہ خیال رکھا جائے کہ ہلکے سے ہلکے گیاہوں کی قیمت نہ لگائی جائے بلکہ اچھے گیاہوں کی قیمت لگا کر کہ آپ اتنا پیسہ ان کے مشتہقین تک پہنچا دیں جن کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے تو بات آپ سمجھ گئے کہ صدقہ فطر کی مقدار ہے اگر آپ گیاہوں دینا چاہتے ہیں تو دو کلو پچاس گرام گیاہوں دے دیں یا دو کلو پچاس گرام گیاہوں کی قیمت دے دیں رہی بات کہ صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں اگلی ویڈیو میں پہنچتی رہیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ